عوض باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر فرینڈز آئی ایم یور خوست نظیر حسن اللہ شہری اور آپ کو سائنس بے نظیر یوٹیوب چینل جیسا کہ ہمارے چینل پر پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی کی تیاری چل رہی ہے تو اس حوالے سے میں نے جو سیریز جو سٹارڈ کی تھی تو کافی جو سیریز میں سے ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کر لیے ہیں اس میں سائنس جو ہے وہ فور سے لے کر ایٹ کلاس تک سائنس وہ اپلوڈ کر لیے میں نے اور اس کے ساتھ ساتھ سوشال سٹیڈی جو ہے وہ میں نے فور سے لے کر سیون کلاس تک اپلوڈ کر لیے اور سندھی کے ویڈیوز جو ہے وہ بھی میں نے اپلوڈ کر لیے تھے اور کافی انگلیش کے بھی کمپیوٹر کے بھی اور ایک دو میتھ کے بھی جو ہے وہ اسلامیات کے بھی ایک دو ویڈیوز ہیں وہ میں نے اپلوڈ کر لیے ہیں تو اگر آپ نے نہیں دیکھے تو وہ کائنڈلی ہماری چینل پر جو پلیلسٹ الگ الگ میں نے بنائی ہوئی ہے تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو آج جو ہے یہ جو کلاس ایڈ کی جو سیریز میں شروع کر رہا ہوں تو ان کا جو فرسٹ پارٹ ہے فرسٹ جو ابھی جو سٹارٹ کرنے والا ہوں کلاس ایڈ کی سوشیل سٹیڈی تو اس کی جو آپ کا بھرپور تاون چاہیے تو انشاءاللہ میں آپ کو ایم سی کیوز ون بائی ون آپ کو ریڈ کر کے سمجھا دیتا ہوں تاکہ جو بھی جو بھی میرے بھائی ہیں بہن ہیں جو تیاری کر رہے ہیں پی ایسٹی اور جی ایسٹی کے لیے تو ان کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو تو بینا کسی دیر کے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا یا پھر آپ ہمارے چینل میں نیو ہیں تو کائنلی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر اپ ڈیٹ آپ تک پہنچنی لازم ہے تو ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں کلاس ایٹ سوشال اسٹیڈی چپٹر نمبر ون ہے یونیورس تو چپٹر نمبر ون یونیورس کے حوالے سے جو بھی ایم سی گزن جو بھی سوالات ہیں تو میں آپ کو پڑھ کے بدا رہا ہوں ہاو مینی سٹارس ہاو مینی سٹارس آر دیر ان سولر سسٹم تو ہمارا جو شمسی نظام ہے سولر سسٹم کو ہم اردو میں شمسی نظام کہتے ہیں تو شمسی نظام میں جو سٹارس ہیں وہ کتنے ہیں تو سٹارس جو ہے وہ only one ہے جو سن کہلاتا ہے تو سن جو ہے وہ سٹار ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اسٹرائیڈز اسٹرائیڈز گرہ ننڈا گرہ are orbiting between the orbits of مارس and جوپیٹر تو مارس and جوپیٹر کو ہم آتارد اور ماشتری بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اسٹرائیڈز means ننڈا گرہ جو چھوٹے چھوٹے گرہ ہوتے ہیں جو planets ہوتے ہیں small planets تو ان کو ہم اسٹرائیڈز کہتے ہیں تو اس کے بعد question ہے which bodies are also known as planetoids تو planetoids جو ہیں وہ جو میں نے پہلے بتا جو چھوٹے چھوٹے جو planets ہوتے ہیں small planets ہوتے ہیں ان کو ہم اسٹرائیڈز یا پھر سندھی میں جو کہیں گے ننڈا گرہ اب چاہیے سکوں تا ٹھیک ہے اس کے بعد metallic bodies in space revolving around the sun at variety of speeds are called metroid ٹھیک ہے تو metallic bodies جو ہیں وہ جو revolving کر رہی ہیں سن کے جو سرکل میں سن کے چودھاری تو اس کو metroid یعنی شہاب یا کرندر تارہ جو رات کے ٹائم آپ نے نوڈ کیا ہوگا کہ کبھی کبھی جو جو کبھی جو ستارہ جوتا ہے وہ گھوم گھوم کے جل جاتا ہے اور گھر جاتا ہے تو وہ ہی metroid ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد small bodies made up of ice and dust known as dirty balls are called comets تو comets بھی ہمارے جو چھوٹے چھوٹے planets کہیں یا پھر کوئی small bodies کہیں جو اسپیس میں ہمارے گھومتے ہیں تو ہم سندھی میں کیا کہتے ہیں پچھڑ تارہ پچھڑ تارہ ٹھیک ہے اس کے بعد what is the sequence of eight planets of solar system تو ہمارا شمسی نظام ہے تو ان کا شروع سے لے کر آخر تک اس کی جو sequence ہے تو ان کی کیا ہے تو سب سے پہلے number one جو planet ہے وہ مرکیوری ہے مرکیوری کو ہم آتارد بھی کہتے ہیں اس کے بعد وینس ہے وینس کو ہم زہرہ بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد ارت ہے ہمارا دھرتی جس پہ ہم انسان رہتے ہیں اس کے بعد مارس مارس کو مریخ کہتے ہیں مریخ پر انسان پہنچ چکا ہے یہ بھی آپ کے ذن میں بات ہونی چاہیے اس کے بعد جوپیٹر ہے جوپیٹر کو ہم مہشتری بھی کہتے ہیں اس کے بعد جو اس کے بعد ہے سیٹرن اس کو ہم زہر بھی کہتے ہیں اس کے بعد یورینس یورینس کے بعد نیپچون تو پہلے آپ نے کبھی اگر آپ نے پہلے پڑھا ہو یا پہلے نہیں پڑھا پہلے جو پڑھاتے تھے کہ نائن پلینٹ تھے ہمارے سولر سسٹم میں تو جو نائن نمبر پلینٹ تھا تو وہ تھا پلوٹو تو پلوٹو جو ہمارے سولر سسٹم میں نکال دیا گیا ہے کیونکہ وہ ہمارے سولر سسٹم میں رینج میں نہیں آیا وہ کہیں اور چلا گیا ہے یہ بات اپنے ذہن میں نکال لیں جو ہمارے سن ٹیکس میں بک میں ہے کہ ہمارے سولر سسٹم میں کتنے پلینٹ ہیں ٹوٹل یہ آٹھ پلینٹ ہیں نائن پلینٹ نہیں ہے اس کے بعد چپٹر نمبر ٹو ہمارے سٹار ہونے والا ہے سب سے پہلے انڈیان اوشن ہے تو انڈیان اوشن جو سوال آتے ہیں اس کے بارے میں پڑیں گے یہ سوال جو آپ نے ذہن میں نکال لیں کہ نور ایشیا میں کون سا اوشن ہے نور ایشیا میں آرکٹ اوشن ہے ٹھیک اوشن لائز ایسٹ اف ایشیا ایسٹ اف ایشیا میں پیسیفک اوشن ہے ٹھیک اس کے بعد اس کے معاملنٹین سپریٹ ایشیا فرم یورپ یورو یورو مانٹین یورو مانٹین جو دہتے ہیں وہ ایشیا کو یورو سے الگ کرتے ہیں یا پھر سپریٹ کرتے ہیں ٹھیک بچ سی لائز بیتوین ایشیا اور یورو جو کیسپیان سی ہے وہ ایشیا اور یورو کو یورو قیب ان کے بیچ میں ہے یا پھر ان کو ملاتی ہے یا پھر separate کرتی ہے which canal separates Asia from Africa جو canal ہے ایشیا کو افریقہ سے جو الگ کرتا ہے وہ سویز canal ہے جو ہے وہ ایشیا کو افریقہ دو continents کو الگ کرتا ہے اس کے بعد جو آپ نے پڑھا ہوگا کہ seven continents ہیں ہمارا ارتوے تو جو smallest continent ہے وہ آسٹریلیا ہے تو یہ بات اپنے ذہن میں سے نکال لیں which is second smallest continent ہے یہاں پہ سپیل جو ہے وہ continent کی تھوڑی جو misspelling میں mistake ہو گئی ہے تو آپ کو آنی چاہیے which is smallest second smallest continent وہ first smallest continent تھا وہ کون سا تھا آسٹریلیا اور یہ یورپ second smallest continent ہے which continent lies in east of یورپ جو یورپ کے east میں ہے وہ ایشیا کانٹیننٹ ہے which ocean lies in west of یورپ Atlantic ocean ٹھیک ہے اس کے بعد which ocean lies in north of یورپ in Antarctic ocean تو یہ آپ ذہن میں رکھیں اور اس کو بیان کرنے کی یا پھر آگے ڈسکرائب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے تو میرے خیال سے ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو ضرورت ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے اس کے بعد which ocean lies in south of یورپ mediterranean sea ٹھیک ہے اس کے بعد elves mountains are in یورپ elves mountains جو تھے وہ یورپ میں موجود ہیں which is second biggest continent afrika is second biggest continent اس کے بعد atlas mountains are in afrika ٹھیک ہے elves mountains جو تھے وہ یورپ میں ہیں اور atlas mountains جو ہیں وہ afrika میں موجود ہیں اس کے بعد how many terrestrial land is covered by asia 30% land جو ہے word کی وہ asia covered کر دی یا پھر asia continent وہاں پہ جھایا ہوا ہے 30% of land ٹھیک ہے how many terrestrial land is covered by afrika afrika 23% afrika میں نے پہلے بھی سوال آپ کو بتایا کہ afrika جو وہ second largest continent ہے اور first largest continent ہے وہ asia ہے ٹھیک ہے which is third largest continent third largest continent کون سا ہے north america ٹھیک ہے how many countries are in south america which is fourth largest continent fourth largest continent جو south america ہے اس میں 12 countries آ جاتے ہیں ھیک ہے mount and are located in south america mount and is south of america میں موجود ہے ٹھیک ہے present largest ocean is which is between zero degree of north and south to five degree of north and south is called equatorial climate which could be which climate region پولر ریجن کو ہم جو اینڈنگ آف نارتھ کہیں یا پھر اینڈنگ آف ساؤتھ دونوں ہی پولر ریجن کہلاتے ہیں which climate region has normal temperature moderate region میں normal temperature ہوتا ہے which climate region has warmer climate in compare of cold tropical region tropical region میں warmer temperature ہوتا ہے in compare of cold اس کے بعد which Asian countries are in equatorial region equatorial region پہ کون کون سے ایشیا کے ممالک جو ہیں وہ آ جاتے ہیں سب سے پہلے انڈونیشیا ملیشیا اور سنگاپور یہ تین ملک تین ممالک ایسے ہیں جہاں پہ والکینوز جو ہمارے جو ماؤنٹین ہوتے ہیں ماؤنٹین میں سے جو آگ ہوتی ہے وہ وہاں سے نکلتی ہے اس کو ہم والکینوز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس ویڈیو کو فرسٹ پارٹ کو یہاں پہ ان کرتے ہیں اور چپٹر نمبر فور سے اسٹرڈ کریں گے سیکنڈ پارٹ سے آپ میرا ساتھ دیں انشاءاللہ سیکنڈ پارٹ بھی آپ کو دمام جلز مل جائے گا تو تب تک کیلئے خدا حافظ اللہ نگے بان تھینکیو اللہ حافظ